ایک چیز ہے وہ مذہب اس کو اس کی ازادت نہیں دیتا ناموں نصب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسلے سجدے ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے یہ کس طرح سے قوم کو علیزاں میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لائے یہ سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی میرے بھی من میں بہت سارے مسنڈریسٹنڈنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے سرچا تھی تو میرے من میں بہت سارے مسنڈریسٹنگ تھے وہ مسنڈریسٹنگ دور ہو گئے ایک زدہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی و رسول اللہ بھجو ایک لاکھ چوبیس ہجار ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آیا ہے دنیا کی کوئی بھی اسی زدہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول اللہ بھیجے ہو اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لئے خدا کیلئے ایک شبد یوز کیا گیا ہے گوڑ جو ہے خدا جو ہے اور رب العالمین ہے اور پروفیٹ محمد جو ہے اور رحمت العالمین ہے خدا ہر ایک کے لئے پروفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک وقتی کے لئے نہیں ہے ایک ملکے کے لئے نہیں ہے ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ ہر ایک wilfair of the whole community اس چیز میں آتی ہے اس لئے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اسلام کا جو main جس کو ہم گابہ مراتیوں بولیں اسنس بولیں ہندی میں سار بولیں وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر جندگی جیسکتا ہے اور خدا کے کیسے کریم جا سکتا ہے ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی قرآن میں زہاد جو شبد ہے لفظے کے والا 41 ٹائم آئے لیکن اور جو چیزیں ہیں کمپیشن کی بات ہے رحمت کی بات ہے آپ نہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے رحمت سے سلات ہوتی ہے اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ 325 پر آئے ہوئے رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد جو ہے وہ 325 پر آئے ہوئے اور زہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آئے ہے اور وہ بھی جنگ کی ارتمنی آئے ہے زہاد کے فرٹس کے روپ میں آئے ایک کوشش کے روپ میں آیا ہے اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا ہمارے اندر جو وکار ہیں ہمارے اندر جو دوش ہیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی ہے جس کو جہاد اکبر کہا اور تروار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے اس لڑائی کو بہت زیادہ ترضیح نہیں دی وہ جہادِ عسکر ہے اس لئے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا لیکن کچھ لوگوں نے جان بوچ کے اس کو فیلایا کچھ لوگوں انہوں نے سمدھایا اس کو نہیں کچھ لوگوں نے سمدھایا نہیں اور مجھے امید ہے کہ جیسی صاحب سے اسلامی ریسرس سنٹر نے اسلام کو بڑی سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لائے ہیں ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے مند میں ایک صحیح پچھر آتا ہے کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں کہیں بھی کسی کے بارے میں مند میں ودویش یا دشوئی پیدا نہیں ہوتی اس لئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو ہماری اندوستان میں دنیا میں امن فیلے قومی ایکتہ فیلے قومی اہنگی فیلے اور اس شبدوں کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں قریب آتے ہیں محبت سے کرو آتے ہیں